اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے آتف علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہسٹورین گرو یوٹیوب چینل دوستو دنیا میں شاہد ہی کوئی روڈ ایسا ہو جہاں حادثات نہ ہوتے ہوں لیکن روڈ پر حادثات کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں بل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو روڈ پر ہونے والی سب سے انیوزیل اور ریئر مومنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو اپنی اپنی کرسیوں کے پیٹیا پان لیجئے اور چلتے ہیں اپنے آج کے گاؤنٹ آن کی جانب بل دوستو آپ نے بہت سے سائیکل سوار تو دیکھے ہوں گے مگر اس شخص سے زیادہ ایکسپرٹ شاہدی آپ نے کوئی دیکھا ہو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکا سائیکل چلا رہا ہے اور ساتھی اس نے سر پر کچھ سامان بھی رکھا ہوا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اس نے ہینڈل کو پکڑنے کے بجائے دونوں ہاتھے سے سامان کو پکڑ رکھا ہے مگر پھر بھی اس کی سائیکل کا بیلنس خراب نہیں ہو رہا اور یہ اسے بغیر ہاتھوں کی ہی چلا رہا ہے دوستو مچھلی پکڑنا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا اس میں سب سے مزدار مومنٹ وہ ہوتا ہے جب آپ کے ہاتھ کوئی مچھلی لگ جائے لیکن کچھ لوگ اپنے جیت کو سیدھا دل پر لے جاتے ہیں یہ جو دو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ایک تالاب پر فش پکڑنے گئے تھے لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی مچھلی پکڑ لیں گے یہ لوگ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے تھے کہ کار کے بجائے انہیں نے مچھلی کو بائک پر ہی رکھ لیا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی کو گود میں ہی اٹھا کے لے جا رہے ہیں یہ سین واقعی میں دیکھنے لائک تھا دوستو آپ نے بہت سے رش بائکرز کو دیکھا ہوگا جو رش میں بائک چلاتے ہیں اکثر جب ٹرافک جام ہو تو یہ کسی نہ کسی سائٹ سے چلے ہی جاتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو دوستوں کو شارٹ کار مارنا مہنگا پڑ گیا انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ روڈ انڈر کنسٹرکشن ہے اور سیمٹ ابھی گیلا ہے یہ دونوں سیمٹ میں اتنی بری طرح پھنس گئے تھے کہ ان کا نکلنا ایمپوسیبل ہو گیا تھا ان دونوں نے بائک کو نکالنے کی بہت کوشش کی مگر یہ ناکام رہے اتنا ہی نہیں یہ جو کار ڈرائیوئر آپ دیکھ رہے ہیں اس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اور اس کی کار سیمٹ میں پھنس گئی تھی اب بندہ الٹی حرکتیں کرے گا تو ریزلٹ تو ایسا ہو گئی تو آپ میں سے بہت لوگ سنگھ ہول کے بارے میں تو جانتے ہو گئے جب زمین کسی جگہ سے کمزور ہو جاتی ہے تو اس جگہ آٹومیٹک گڑے بن جاتے ہیں جنہیں سنگھ ہول کہا جاتا ہے اور یہ بلکل ایک نیچرل فنومنہ ہوتا ہے یہ سنگھ ہول بڑے بڑے نقصانات کا باعث بنتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک کار روڈ پر جا رہی تھی کہ روڈ میں لینڈ سلائننگ کی وجہ سے وہاں سنگھ ہول بن گیا اور یہ گاڑی سیدھا زمین کے اندر چری گئی جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کار زمین کے اندر چری گئی بیل یہ سین سچ میں ٹیریفائنگ تھا وال دوستو حادثات ہونے کی صورت میں خراب گاڑی کو ریکاوری میں لوڈ کر کے لے جایا جاتا ہے مگر کیا ہو اگر کوئی شخص ایک ہی ٹرک کے اوپر ایک پرانا ٹرک اور پیک اپ دونوں لوڈ کر دے سننے میں تو یہ ایمپوسیبل لگتا ہے مگر یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص نہ صرف ایک خراب ٹرک کو بلکہ اس کے پیچھے ایک پیک اپ کو بھی لوڈ کر کے لے جا رہا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس نے پیک اپ کا بونٹ ٹرک میں فسایا ہوا ہے بہل اس کا جگاڑ کسی بھی وقت فیل ہو سکتا ہے اور یہ پیک اپ گر سکتی ہے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ یہ بلکل پرفیکٹلی بیلنس ہے یہ سین واقعی میں دیکھنے لائک ہے پل دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے آپ لوگوں کو پساندہ ہی ہوگی پساندہ نکس ویڈیو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل ہسٹورین گرو کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نیہ بان